بہت سارے جو ممالک ہیں وہاں پہ فیملی میڈیسن ایک بیک بوکس بیک بون آف تا پروفیشنل سمجھے آتی ہے لیکن ہمارے ہاں افسوس کی بات ہے کہ میں نے پچھلے ستر سال کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پہلا تیس پینتیس سال کا عرصہ تھا پاکستان میں یہ چالی سال نائنٹین ایٹی ایٹی فائیو تک وہ فیملی پوزیشن کا اراد تھا اور اس میں ہیلتھ کیر کافی بہتر تھی کیونکہ آپ کے فیملی ڈاکٹرز ہوتے تھے ہر محلے میں جیسے جیسے سپیشلسٹوں کی ضرورت تو تھی ہمیں لیکن وہ بہتات ہوئی ہے جیسے جیسے زیادہ ہوئی ہیں بجائے کیر بہتر ہونے کے کیر نیچے کی طرف چلی گئے اس کے وجہ یہ ہے کہ سپیشلسٹ ایک تو مہنگے ہوتے ہیں فریکمنٹلی آپ ان کو وزٹ نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جانے کے بھی گورنمنٹ آپ کو پیہ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہاں پروسیجر کے لیے کر رہے ہیں اگر کوئی پروسیجر نکل آتا ہے تو دیٹ مینز کہ ایڈ دی اینڈ اگر آپ کو کوئی پروسیجر ہے کوئی پتھر ہے کوئی آپ کا آپ کا آپریشن ہونا ہے کوئی آپ کا بائی پاس ہونا ہے سٹنٹنگ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اینڈ سٹیج ہے جیسے کینسر جو ہے کینسر بلکو اپنے دائی سٹیج پر پکڑا جا سکتا ہے اس کی سکریننگ ہو سکتی ہے ایج سپیسپک سکریننگ ہوتی ہے پرسن سپیسپک سکریننگ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کلونک کینسر فورٹی فائیو کی ایج میں ڈائیگنوز ہو ہے تو فورٹی لیئرز پہ اس کی سکریننگ ہونی چاہیے اس کی کلونسکوپ یہ ساری چیزیں کون بتائے گا